دوسری بات ہم بہت جلد ایک پٹیشن لارہے ہیں عدالت میں آج رانہ سناؤلہ نے آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ کل دیا ہے کہ اگر پانچ ممبران میں نے غائب کر لیے تو پھر وزیراعلا کون منے گا تو میں رانہ صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو اور عطا تارڈ کو یہ لگتا ہے کہ پولیس کو اپنے نیچے لگا کے اس پولیس کے تھو اپنے مخالفین کے اوپر تشدد کر کے اس میں بندہ کوئی بہادر بن جاتا ہے کوئی اس میں بڑی مردانگی آ جاتی ہے تو آپ بڑے بے وکوف اور بزدل ہیں پولیس تو آپ بائیس کو ہوارے نیچے ہوگی اس کا مطلب ہم بھی آپ کے ساتھ وہی کریں گے نہیں ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے نہ عطا تارڈ کے ساتھ کریں گے نہ آپ کے ساتھ کریں گے کیونکہ ہمارے لیڈر کی تربیت ڈیفرنٹ ہے آپ کرپشن کریں گے آپ ضرور جیل میں جائیں جرم کریں گے ضرور جیل میں جائیں لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سیاسی وجہ سے جیل میں ڈالا جائے گا تو شہباز گل کھڑا ہوگا بات کرے گا اور کہے گا کہ اس بندے کو ابھی باہر نکالیں اور میں یہ تب کہہ رہا ہوں جب ہم واپس پاور میں ہیں پنجاب میں اللہ کے کرم سے ہم جب جب پاور میں ہوں گے ہم آپ کو انسانیت دکھائیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے بہادر کون ہوتا ہے یہ جو آپ حرکتیں کرتے ہیں یہ بزدلوں والی ہیں اگر آپ میں اتنی جان ہے تو اکیلے آجائے سامنے کسی کشتی کے میدان میں آپ اور میں اتر جاتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے وہ جو ہمارا ڈنٹونک کے اشتہار والا بھائی ہے اگلی بات نہیں کہتا عدالت کے ہاتھے میں کھڑا ہوں جو ہمارا ڈنٹونک کے اشتہار والا بھائی ہے اس کو بڑی اپنے اوپر ناز ہے تو وہ بھی آجائے ہیں کھاڑے میں کلے نو میں کلی ٹکری میری جیب لڑوں آنے پاڑی اب جن کو پنجابی نہیں آتی وہ صحیح ہے ہماری ایک ضربل مسئل ہے کسی پنجابی سے پوچھ لیجئے گا سو اگر کلے نو کلہ باجلہ تار پتہ لگ جے کون بھٹا جاتا ہے دو آن دے بچوں بٹ جات کدھی بھی جو پنجاب کی ثقافت ہے اس میں اگر بیس کتے ایک شیر پہ چھوڑ دو یا پچاس کتے ایک شیر پہ چھوڑ دو تو کتوں نے کتہ ہی رہنا ہے اور شیر نے شیر ہی رہنا ہے تو میرے ڈنٹانک والے بھائی آپ وزیر داخلہ بن جاؤ آپ وزیر دفع بن جاؤ آپ جو مرضی بن جاؤ آپ کی اوقات یہی ہے کہ آپ نے پولیس استعمال کر کے مخالفین کو نیچے کرنا ہے ہمارے پنجاب میں اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دے کیپی میں تو یہ کیا ہی نہیں جاتا اور کیپی میں آج تک نہیں ہوا وہاں کی ثقافت تو اتنی تگڑی ہے کہ کیپی نے تو آج تک ایک دوسرے کے مخالفین کے ساتھ یہ نہیں کیا ہاں یہ کرتے آئے ہیں کیونکہ یہ غلیز ہیں اندر سے پہلے بھی کرتے آئے نائنٹیز میں دوبارہ بھی دیکھیں جیسے حکومت ملی کی لیکن ہم آپ کو بار بار دکھائیں گے کہ ہم یہ نہیں کریں گے آپ نے کیا دوبارہ آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ تو آپ کھل کے چیخیں ماریں چلائیں پٹیں جو مرضی کریں بھی نہیں کریں گے یہ آپ سے وعدہ ہے کیونکہ یہ عمران خان کی تربیت ہے اب میں آتا ہوں واپس رانہ سناؤلہ پہ ایک تو یہ کل سے دو بیانیاں بنائی جا رہے ہیں ایک کے الیکشن بڑا صاف شفاف ہوا دوسرا عوام نے اور مسلمی قنون نے لوٹوں کو مسترد کر دیا اس لیے ہم ہارے یہ بیانیاں دیا جا رہا ہے دونوں جھوٹ ہیں دبا کے دھانلی کی ہے الیکشن کمیشن کاملہ بھی اس میں ملوث ہے اس میں پولیس ملوث ہے اس میں پنجاب کی بیوروکریسی ملوث ہے اس میں تمام حکومتی مشنری ملوث ہے ہر حلقے میں دس سے بیس آزار کی ووٹنگ کی سٹفنگ ہوئی ہے